اسلام علیکم آج آپ کو پیزی کی ریسپی بتا دیتی ہوں بہت آسان ہے آپ آٹا بھی خود گوندیں چکن بھی خود میرینیٹ کریں چکن بھی بہت طرح سے میرینیٹ ہوتی ہے مگر آج میں آپ کو میں بھی بہت طرح سے میرینیٹ کرتی ہوں جس میں سے ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آٹا گوندہ میں بعد میں بتاؤں گی پہلے میں آپ کو چکن کی میرینیشن بتا دوں یہ ہم نے لے لیا چکن ون کے جی کے قریب ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے ڈال لیا لسک بھر گیا ٹھیک ہے جی یہ گرین چلی پیسٹ ہے یہ ڈال لیا ٹھیک ہے یہ بلائی ہے مگر ٹریم ہے یہ ڈال لیتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ مسترٹ پیسٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنی ریسپی میں ضرور یوز کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ ہے کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے ریسپی کا یہ میں نے ڈال دیا ہے بھر کے یہ میں نے دو چمچے ڈال دی ہیں بھر کے لیتے ہیں اور لسن میں ایک چمچے ڈال ہے گرین چلی پیسٹ بھی دو چمچے تھے بھر کے اور گرین چلی کی اندر میں آپ کو بتا دوں اس میں اڈرگ بھی تھا اس میں لسن بھی تھا اور اس میں لیمون جوز بھی تھا یہ پیری پیری ساوس ہے ٹھیک کر دی ہم لال مرچے نہیں یوز کریں گے ہم پیری پیری ساوس ہیی یوز کریں گے یہ میں ڈال دوں گی ارام سے بھر کے کیونکہ ہم مرچے نہیں یوز کر رہا ہے اپنے حساب سے ڈالیں اپنے حساب سے ڈالیں اپنے حساب سے ڈالیں مرینے گا اپنے مرینے کے 1 تیبل سپون مرینے گا اور اس کے بعد میں اس کو کوک کرنے رکھوں گی جب میں کوک کرنے رکھوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور آٹا گھومتے ہوئے دکھاؤں گی اور پیچھا براتے ہوئے دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ کی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں وائل کا ڈال دیا بس زیادہ نہیں ڈالا ون ٹیبل سپون کی ڈالا ہے اور اب میں اس کو مرینیٹ کرنے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے تو اب آٹا گھنٹا میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیزے کا چکن میں ہم نے مسائر لگا دیا تھا اور اس کو پکاکی رکھ گیا ہے اس کو شرڈڈ کر کے رکھوں گی میں تب ہی آپ کو دکھاؤں گی سب سمانیاں ارینج کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی ابھی فیلحال میں آپ کو آٹا گھنٹا سے بتا دوں کہ آٹا کیسے گھونے گا یہ میں میدہ لے لوں گی چھے کپ یہ میرے کپس ہیں چھے کپس میں لے لوں گی میں دیکھیں اسے میں ڈالوں گی ضائع کا ضرورت نمک یہ بیکنگ سوٹا ہے یہ پینچ دلے کے لئے آٹے کے لئے ٹھیک ہے جی یہ دو ایسٹ کے پیکٹ ڈلیں گے چھے کپ میں کیونکہ اس میں تین جمچے ہوتے ہیں پہلے پہلے اس کی شیشی بوٹل آتی تھی اب نہیں آتی اب یہ ساشے آتے ہیں اس کے تو اس ساشے کے اندر تین چمچے ہوتے ہیں تو ایک مکہ ایک چمچہ ٹھیک ہے تو میں چھے مگ لوں گی تو یہ دو پیکٹ لوں گی چھے چمچے پائل لے لوں گی اور پینچ ہی میں چینی کا لے لوں گی اتنا سا وہ میں آپ کو ڈالتی جاتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چھے کپ لے لیا ہے میں دے کے آٹا نہیں ڈالے گا میں ڈڑا لے گا صحیح جی اب میں اس میں ڈال دیتے ہوں یہ چینی آپ دیکھیں پینچ ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں یہ پینچ ہی میں نے بیکنگ پاؤڈر لیا ہے میں نے بیکنگ سوڈا نہیں لیا بیکنگ پاؤڈر جو ملتا ہے جو کیکس میں یوز ہوتا ہے جو بیکنگ میں یوز ہوتا ہے وہ دلیتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ساشے ہیں دو میں نہ پوں گی نہیں مجھے پتہ ہے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون ہی ہوتے ہیں میں اس کو ہر وقت یوز کرتی ہوں یہ میں نے مدار ٹھیک ہے جی ہم میں اس میں نل دوں گی نمک نمک میں نے یوز کر دیا ہے ہم میں اس سب چیزوں پر مکس کر دوں گی اچھی طرح میں نے مکس کر دیا اب میں نے اوائل لے لیا اب مجھے پتہ ہے کہ اس میں کتہ اوائل دالنا ہے 3 نہیں 4 ٹیبل سپون ہی ہوتے اوائل ڈالیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میں نے اوائل ڈال دیا اور میں اس کو سب چیزوں پر مکس کر دوں گی مکس کر دیا میں نے مکس کر دیا اب میں اس کو آٹی کو کون لوں گی اور میں آپ کو کون کی دکھاتی ہوں کہ اس کو نہ نرم رکھنا ہے نہ سخت رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی ترمیانہ رکھنا ہے میں آپ کو دکھا گی کیوں کہ کتنا رکھنا ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں آپ کو کونتے میں نہیں رکھا سکتی یہ میں نے بھول ہی ہے آٹا ٹھیک ہے جی آوائل ڈال میں تھوڑا سا تیل تھوڑا سا تیل لگائیں گے بھولنے کی چلاتا کے بڑکس اس کے لئے اس سے لیا کہ اس کو یہ پھولے گا اس کو پھولنے کے جگہ ملے آپ یہ نا کسی بڑی چیز میں اس کو کون کے رکھیں اور اس کو اچھی طرح سیل کرنا ہے یہ میں نے بند کر دیا اور یہ میں نے اس کے پر لیڈ لگا دی اگر میں ذرا سا چھوٹا برتن لیتی تو میں اس کو جو پنی ہوتی ہے اس سے لپیٹ کے اور دسخان میں لپیٹ کے اور تب رکھ دی ابھی میں نے یہ اس طرح رکھا آگے کا پروسس میں آپ کو بالنے دکھاؤں گے اچھا جی تو اب ہم بنانا شروع کر رہے ہیں اپنا پیزا یہ دیکھ لیجئے چکن میں نے شرٹ کر کے رکھ لی ہے یہ پیزا ساس ہے یہ پیاز ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا آٹا پھولیا ہے ابھی میں اس کو سیٹ کروں گی اس کا پوری ہوا ہم نکال دیں گے اس کے بعد تھوڑی موکیاں ماریں گے اس کو سیٹ کریں گے اور یہ جی میں نے چیز بھی شرٹ کر کے رکھ لی ہے بس اب یہ جلی اللی پرپیر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ جی یہ اس کو اچھی تنا مکیاں مارک ہے نا اس کی جو گیس بنی ہے اس کے اندر جو خمیر بنا ہے اس کو تھوڑا نکالیں گے ورنہ پیزا سیتنا سکھے گا نہیں ہمارا جی جی تو میں نے اپنا پین گریس کر لیا ہے پہلے آپ پین کو آئل سے گریس کر لیں گے پھر آپ پیڑا لے لیں گے اور پیڑا آپ نے بنا لیا اور یہ پیڑا میں اسی کے اوپر رکھ کے بیلوں گی کسی بیلن سے یا اس سے نہیں بیلوں گی اسی پر رکھ کے ہاتھ سے میں اس کو بڑھاؤں گی نہ میں میدہ لگاتی ہوں کیونکہ اس سے خوشکی ہو جاتی ہے پیزے میں پھر کھاتے بھے خوشکی آتی ہے موں میں وہ اچھی نہیں لگتی یہ بس ہم اس کو بلکل چپٹا کر لیں گے یہ خود ہی ہماری روٹی پھول جائے گی کیونکہ اس میں خمیر بھی ہے اور بیکنگ پاورڈر بھی ہے یاد دکھئے گا بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا ہے بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے صرف پینچ یہ ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر پیزا سوس ڈالیں گے اس کو سپریٹ کریں گے یہ چولے پہ بناوں گی میں سٹوف پہ یہ اوون میں نہیں بنے گا سٹوف پہ بناوں گی آپ کو سٹوف پہ بنا سکاؤں گی یہ فرائی پاند لیا ہے اچھا نون سٹک فرائی پاند لے لیں آپ کوئی بھی ٹھیک ہے آپ سبزیاں دال دیں گے اچھا نینی پہلے چکن دال دیتے ہیں پھر سبزیاں دال دیں گے میں چکن لی اور میں چکن پھلا دوں گی اس میں اچھی طرح ایون لی سب جگہ آج ہم افتاری اسی سے کریں گے بس آج ہماری افتاری میں پیزا ہے گرما ہے سلائس کا جوس ہے کھجور ہے بس یہ ہی سب کچھ ہے اب میں اس میں سبزیاں لگانے شروع کر دوں گی اور پھر اوپر سے اس میں چیز جائے گی سبزی آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی لگا سکتے ہیں میں پاس اولیوز نہیں ہے اولیوز بھی لگتے ہیں آپ اولیوز بھی لگا سکتے ہیں بس آج ختم ہو گئے ہیں اولیوز تو جو میرے پاس ہے میں وہی لگا رہے ہیں اب میں اس میں چیز سپریٹ کر دوں گی اچھی تھا نا یہ ہو گیا ہے بس اب ہم اس کو سٹوف پہ رکھیں گے دیکھیں دیتی دیر میں گیس چلی گئی ہے ہماری تو ہم سلینڈر پہ اس کو بنائیں گے یہ بس اتنی آنچ رکھنی ہے اسے زیادہ نہیں رکھنی ہے آپ نے اس کے اوپر میں نے اپنا فرائی پان رکھ دیا دیکھیں جی اس کے میں نے لٹ لگا دی ڈھکنا لگا دیا اس کے اوپر میں نے یہ وزن رکھ دیا تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سک جائے اب یہ سک جاتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی پیزہ بلکل لڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں صحیح ہے جی اس میں میں نے چیدر چیز دالی تھی موزیلا نہیں دالی ہے موزیلا ڈالتی تو وہ کھچتا باتا یہ میں نے چیدر چیز یوز کی اس میں ٹھیک ہے جی آپ جو بھی یوز کرنا چاہے اچھا جی تو آپ سے جہاں چاہتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو آگے بڑھا دیں میرے سبسکرائب بڑھا دیجئے اگر زندگی رہی تو زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ